کل جب کیس ایڈجرڈ ہوا تو آج آخری دن تھا کیس کنکلوڈ کرنے کا سرکار کی جانب سے حامد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ کیس میں اسسٹ کر رہے ہیں اور جد صاحبان نے کل اس بات کو کلیر کر دیا کہ کل ہم اس کیس کو کنکلوڈ کریں گے اور مجھے بھی کہا پابند کیا کہ آپ کو ہم صرف آدھا گھنٹہ دیں گے کل تو آج یہ کیس کنکلوڈ ہو جائے گا تو ایک جانب تو ایک درخواست آ جاتی ہے کہ آج شاہ صاحب کی والدہ کی تربیت اچھی نہیں ہے ہم ان کے لئے دعا گو ہیں کہ وہ آج نہیں آسکے مگر ساتھ ہی ساتھ میں جو آج سرکار کی جانب سے جو ایک عجیب عجیب و غریب کام تھا جس سے میں بھی کافی حرار ہوا مجھے تو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ کام ہو سکتا ہے کہ ان کی جانب سے آج درخواست آئی اضافی شہادت کے لیے کس کی ڈانل لو کی ایڈیشنل سٹیٹمنٹ ایپلٹ کورٹ اب دیکھے تو حیرانگی کی بات یہ تھی کہ یہ پھر مزید جس پہ سٹریٹ اوے ہونریبل ججز نے کہا آپ چاہتے ہیں کہ یہ کیس کا فیصلہ دو سے تین مہینے تک نہ آئے اس کا اور کوئی انگل ہے ہی نہیں ایک طرف آپ ایڈجرنمنٹ مانگ رہے ہیں کہ آج کاروائی نہ کریں دوسری طرف آپ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ڈانل لو تو بات یہ ڈانل لو کی سٹیٹمنٹ آنی تھی تو تفتیشی پہلے سویا ہوا تھا دو ڈھائی سال انکوائری چل رہی تھی تب وہ کیوں نہیں شامل ہوئے جس دن فیصلہ ہوا پرائل کورٹ میں ڈانل لو کیوں نہیں آیا اس کی سٹیٹمنٹ وہاں کیوں نہیں آئی ایپلٹ کورٹ میں جب اپیل آ گئی تو تب کیوں نہیں یہاں پر ایڈیشنل ایویڈنس کی درخواست چار سو اٹھائیس کی جو آج سمیٹ ہوئی ہے وہ تب کیوں نہیں ہو گئی جب اپیل پہ سمات ڈھائی مہینے پہلے تین مہینے پہلے سردیوں میں شروع ہوئی دمزان سے پہلے تب کیوں نہیں وہ درخواست آئی کہ ڈانل لو کے بغیر ہم کیس اپنا نہیں ثابت کرے کل جب سرکار کو بہت ٹف ٹائم ملا اور کل جب تقریباً سرکار کا کیس کہیں سے سنبل نہیں رہا تھا تو آج جو انہوں نے اپنی درخواست دائر کیے نا میں تو اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ انہوں نے خود اطراف کر لیا کہ کل یہ دونوں ملزم بری ہو گئے اور کیس نہیں سملا ہم سے میرا صرف اور کوئی انگل نہیں اس کو دیکھنے کا ہے اس اپلیکیشن کو فائل کرنا اس سٹیج پر اس بات کا اطراف ہے کہ ہمارے کیس میں سبسٹنس نہیں ہے اور ایکوٹل ہونے جا رہا ہے اس کیس میں سو اس اپلیکیشن کو ججز نے اس پر انہوں نے اپنے کنسرنز دیے اور اپنا مائنڈ بھی کسی حد تک دے دیا کہ ہم اس درخواست سے خوش نہیں ہیں کہ آپ جب کیس مکمل ہونے لگا ہے تو آج آپ یہ درخواست دے رہے ہیں یہ کب سے آپ کے علم میں ہیں اور آپ نے اس میں اتنی تاخیر کیوں کی اور ساتھ ہی ساتھ میں جب ان سے پوچھا گیا کہ پھر کل تو انہوں نے کہا نہیں اب اس کو آپ ادلے ہفتے لے جائیں سو دائٹ ایس جب میں نے اپنی تھوڑی سی ناخوشکواری کا اظہار کیا کہ ہمارے پاس ایک مقدمہ تو نہیں ہے بطور وکیل لڑنے کے لیے مجھے تو عمران خان صاحب کے کیسے صحیح فرصت نہیں ہیں سائیفر کے کیس میں کتنی اسسٹنس ہم نے دینی ہے کتنی پیشیاں ہم نے لگانی ہے کتنی دفعہ لاہور سے آنا ہے اپنے کام چھوڑنے زندگی موت کے کیسز لگے ہوتے ہیں یہ کیس اب سلط چکا ہے تو اس میں اب مزید فرسٹریٹ نہیں کرنا چاہیے ایک لیمٹ ہوتی ہے لیمٹ میں رہ کے آپ اپنے کیس کو آرگیو کریں ڈریک کرنا چاہ رہے ہیں لبا کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں تو آپ نے رات و رات بار نکال دیا تھا اور کیس کنکرور کر دیا تھا اور اکیلے میدان میں آپ رہے ہیں سو ادھر آپ کو ڈیڑھ ماہ ہو گیا ہے اور تاریخ پہ تاریخ آپ لے رہے ہیں اور اس کے بعد بھی ایک ایک ہفتے کی تاریخ اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم اور شہاد پہ لائیں گے سو ملا جولا رییکشن تھا اور اس رییکشن کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ججز نے درست طور پر نوٹ کیا اور انہوں نے سخت حکم کیا ہے کہ یہ کیس کل ہی سنا جائے گا اور کل ہی نپٹایا جائے گا سو کیس کل اگر شاہ صاحب اگر شاہ صاحب اگر انہوں نے نکوی صاحب کو حکم دیا ہے کہ وہ پھر عدالت کی معاونت کریں اور کیس کو ختم کریں ساتھ ہی ساتھ آج جج صاحبان نے دو وقلہ کو بلایا جن کو عمران خان صاحب کی جگہ اور شاہ پحمود قریشی صاحب کی جگہ اپوائنٹ کیا تھا جہ جب وہ سنات ذلکر میں نے عمران خان صاحب کے وقلہ کو باہر نکان لیا تو ان بچارے وقلہ سے بھی آج بڑے سوالات ہوئے کہ آپ کو اس مقدمے کی فائل کب ملیں تو ان کو اس ڈیفکلٹ مقدمے کی جس کو ہائی کونٹ میں ہمیں آرگیو کرتے ہوئے سمجھتے ہوئے انڈسٹینڈ کرتے ہوئے دھائی تین مہینے ہو گئے ہیں ان دو نوجوان مقلہ کو رات کو فائل ملی اور صبح آ کے انہوں نے عدالت میں دمہ دم مستقل اندر کر دیا اور انہوں نے دس گوا سنجیدہ سیریس کروشل امپورٹنٹ مٹنسز کی ایویڈنس دس گواوں کی بغیر فائل پڑے بغیر فائل دیکھے بغیر جج صاحب سے مولت مانگے بغیر عمران خان صاحب سے اجازت لیے پتہ نہیں کن سرکمسٹانسز میں انہوں نے یہ ایڈیوٹی پرفارم کی میں اس پر کچھ زیادہ نہیں بولا ینگ لوئیز ہیں کوئی سرکمسٹانسز تھے جس میں ان کو کام کرنا پڑا مگر یہ وہ ٹرائل ہے جس کا جو ایک بدنما داغ ہے یہ ٹرائل کے نام پر یہ ٹرائل میں اس کو کہتا ہی نہیں ہوں کہ جو وکیلوں کو آپ باہر نکال دیں تین سو بطالس نہ ہو آدھی آدھی رات تک کام ہو رات کو بارہ بجے تک بیان ہو صبح ہو اور فٹا فٹ جج صاحب نے جیسے بھی سیاہ کیا سفید کیا وہ انہیں ایک سزا سنا دی میرا تو خیال ہے کہ جج صاحب کی اوپر بھی کاروائی ہونی جا رہی ہے اور کاروائی ہونی چاہیے کہ انہوں نے یہ کیس کیسے انہوں نے کنکلوڈ کیا اور فیر ٹرائل کی کیسے انہوں نے دھجیاں وہ بکھی رہی ہیں اس کیس میں سو ہم کل امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ سائیفر کا کیس کنکلوڈ کیونکہ وحم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ آج اس کو جواز بنا کے تاخیر اور تاریخ لینے کی کوشش کی گئی ہے وہ آئے گا تو پھر اس کے اوپر جرہ بھی ہوگی ڈانلڈ لو مجھے تو یہ یاد ہے کہ جب کانگریس کے آگے پیش ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ جو سب سے پہلا کام آپ کو کرنا ہے وہ عمران خان کو جا کے جیل میں ملنا ہے اور جا کے بزاحت کرنی ہے تو اس کیس میں اس کے بعد اور کیا گنجائش رہ جاتی ہے سو آئیم شور کہ ڈانلڈ لو کا کوئی پلان نہیں ہے یہ آج ساری کی ساری چیز میں نے کہ آپ کو بعد میں بتانی جت ساہبان نے خود ہی اس کو بھام بھی لیا تھا جان بھی لیا تھا اور اپنا ریاکشن بھی دے دیا تھا اور مائنڈ بھی ڈسکلوز کیا ہوا ہے اس پر انہوں نے آج ہی کہ انہوں نے اس اپلیکیشن کو اس سٹیج پر کیسے دیکھا